اور ان کی اہلیاں ہماری باجی کہ جمی مرحومی خاص طور پر محسن صاحب کے اور حاجی سلامت علی کے والدین شریف ہیں بھاوی صاحب کے دو مرحومین ہیں فضل دین رسولہ بی بی بھاگ مخشش لال دین منگت علی مراج بی بی عبدالعزیز اور آپ سب کے مرحومی مرحومات کو ایک مرتبہ سورہ مبادک تین مرتبہ سورہ مبادک اخلاص کی تلابت فروا کر بخش دیں بللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و یاکا نستعیم اہدنا سراط المستقیم سراطا لغینا نعمتا عليهم غیر المغذوب عليهم و لے ضادی بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله باللہ احد اللہ الصامد لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله باللہ احد اللہ الصامد لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله باللہ احد اللہ الصامد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا آخَد اللہم بَبَدْ صَوَابَهَا تَيْنِ سُورَتَيْن وَمَجْلِسِ الْحُسَيْن بَسَّائِرِ الْعَذْكَارِ بَالتَّجَمْعِ وَالنَّازَرِ بِتَوَسْتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سیدتِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ الْعَائِمَّةِ طَيِّبِينَ الْعَارْوَاحِ الْمَنزُورِينَ الْمَذْكُورِينَ اللَّهُ مَغْفِرْ ذُنُوبَهُمْ وَرَحْمْ عَلَىٰ أَحْوَالِهِمْ وَاحْشُرْهُمْ مَعَ النَّبِيِّةِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْتَّيِّبِينَ اللَّهُمْ مَجَلُمْ عِنَّكَ فِي أَعْلَىٰ عِلِّهِ وَخْرُفْ عَلَىٰ أَحْلِهِمْ فِي الْغَابِرِينَ وَرَحْمْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمْ عَلَىٰ أَحْلِهِ وَلَحْمَ اللَّهُمْ مَحَمَّنِ اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبل قاسم محمد اللَّهُمْ سَلَّهُمْ عَلَىٰ أَحْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ واللَّعْنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ أَعْدَوِهِمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقْرَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَعَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَمْنَ اللَّهَ بَرِيُمْ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهُ سَلَا اللَّهُ سَلِحْمَنِ الرَّحْمَنِ وَعَلِ مُحْمَنِ قابل قبل سادات و مؤمنین و مؤمنات احج کی مجلس امام خسین علیہ السلام جو حاجی سلامت علی صاحب ماستر نیاز آمد صاحب کے دولت خانہ پر منعقد ہو رہی ہے ہیمسٹیڈ نیو یورک میں یہ ایامِ ازا کی آخری مجالس میں سے ایک ہے کل سے انشاءاللہ پانچ روزہ مجالس المہدی میں شروع ہو جائے گی امیرِ مختار کی مختار نامہ پانچ دن میں شالہ پڑھیں گے اس کے ساتھ جمعہ کے دن ودا ہو جائے گا چودہ سو ترتالیس اجری کے ایامِ ازا کی یہ مجلس تر اصل برکت کے لیے ہے تیمون کے لیے ہے تبرک کے لیے ہے گھر کے لیے اور یہ ہماری رسم رہی ہے شیعانِ علی کی محبانِ اہلِ وید کی یعنی اپنے گھروں کو محمد و آلِ محمد کے ذکر کے ساتھ منور و مؤقتر کرتے ہیں تاکہ ان اذکارِ طاہرہ کے صدقے میں ان زبادِ مقدسات کے صدقے میں گھر ہر آفت دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ و مسئون و معمون دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حاجی سلام وآلہ صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ہماری بھابی صاحب کو بھی لمبی زندگی سے ان کے تینوں فرزندان ہر جمندان کی اللہ زندگی گراستہ اور ان کے چھوٹے بھائی جو ان کے بیٹوں کی مانت ہیں جناب مستر نیاز اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی کرے صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی توفیقات اللہ تعالیٰ حافظ فرمائے جس طرح وہ زندگی پاک کر کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس علاقے پر وہ کو ہمیشہ کے لیے لگائیں ماشاءاللہ دور نزدیک سے کافی لوگ آپ تشریف لائے ہیں دعا کرتا ہوں پہلے وہ اپنے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے لیے بھی آسانیہ پیدا کرتا ہوں آغا مختار حسین مرانا مختار حسین بھی آسانیہ پیدا اللہ ہمارے موندل صاحب کے لیے خلیفہ نفیس الحسن کے لیے حاجی سلامت علیہ حاجی محمد رضیر چکھا کے لیے حسانیہ پیدا حسین رضا کے لیے محمد حسن رضا کے لیے شاہ دیب کے لیے علی احمد رضیر کے لیے سید جبیر حسین شاہ کے لیے صابر حسین خان کے لیے شناب کوسر شاہ صاحب کے لیے رضیر صاحب کے لیے اسلام مہدی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا عبداللہ کے لئے بھی اللہ آسانیت ساتھ بیٹھے ساتھ بیٹھے ساتھ بیٹھے ساتھ بیٹھے سلام عرمر حسین شاہر کو بھی اللہ اب بھی دیت و امان میں رکھے اور آپ کو کی جو تکلیف ہے اللہ آپ کی ساردانی کی صابر خان وہ بھی اللہ ماشاء اللہ میندھا میندھا ناڑ لے کے آئے گی ساتھ بیٹھے حلیم عمر حسین شاہر حلیم عمر حسین شاہر اور حلیم عمر حسین شاہر کیا زہن جامل صاحب یافید لیم دعا کرتا حلیم عمر حسین شاہر یہ تیسے مجل الہی آمین نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلوان تو حضر آپ آج کی جو مئیس ہے مختصر بھی ہے مگر بڑی اہم ہے اس لیے کہ جو تاپک ہم نے برکلن سے شروع کیا تھا شویر آپ جی کہتا ہے حضار اور شہادت مولا آج نمی مئیس پڑھ کے آرہا ہوں حشو رضا پہ کر دسویں اور اخری مئیس ماشاء اللہ اب تک میں نوے دریلیں دے چھو ماشاء اللہ حضار میں علی و بھلی یہاں دست دے رہا ہوں سنچری مقدم اور یہ اشرا مکمل جلدی جلدی میں کچھ ماروزات پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے لیے آئیے دلیل نمبر اکانوے انہوں نے کہا تکفینیوں نے کہ اشادون امیر المؤمنین و امام المتقین علی و علی و علی و سی رسول اللہ و خلیفته بلا فصل یہ کہتے ہیں کہ ہم مفاقی شریع عدارت میں جائیں گے اور ہم یہ رکم آئے گے کیونکہ یہ دہشت گردی ہے تو میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے آج پھر دیکھوئی کر دیتا ہوں کہ یہ جملہ دہشت ہے گردی بھی ماشاءاللہ دہشت ہے بلکہ ماشاءاللہ بڑا دہشت والا ہے یہ جملہ بہت دہشت والا ہے جس نے ان کے آباؤ ارزہان مارے ہو بلکہ جس نے کسی کا کوئی نہ چھوکا ان کا نام جب وہ سنیں گے ایک دہشت کو گردی علی وقت یہ نہیں ہے ہوا رہا گردی بک یہ گردی ہماری طرف نہیں ہے تو خیر یہ آپ دلیل نمبر اکانوے ذرا سن لیجئے حضور نے فرمایا بسم اللہ جائز نہیں علی کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہا جائے گا جب علی کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں تو اشہد انہ امیر المومنین علی کے لیے کہا جائے گا ابو سفیان کے لیے امیر المومنین کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں یہ دلیل نمبر اکانوے آگئے ماشاء اللہ بے شاہد اچھا یہ جو غدیر ہے یہ بھی آپ سن لیں ایک ہمارے دوست ہیں ابو شرف ڈاکٹر محمد تیجالی یاد ہے انہوں نے ایک کتاب دیکھتی تھی اور کتاب پہ نام تھا حکمِ ازوان حکمِ ازوان ہاں اس میں انہوں نے یہ غدیر کبھی ذکر کیا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے غدیر کا سٹیج لگایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ازار میں ہری اور مری اٹھا کھلا اللہ بے شاہدہ سباہ رائے حیدری یا علی حیدری یا علی یا علی یا علی حق حیدر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرکارہ نے پھر یہ کہا کہ پولو سب کے سب تم بولو یعنی حضور پہ کہنا جیسے ہمارے سرے پہ جانتے ہیں بولو 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 حضور کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے سنو نہیں میرے ساتھ بولو قولو اور کہو انہا سامعون سمحان ہم سارے کے سارے سوالاکہ صاحب سننے والے بھی ہیں علی ولی اللہ کی سرے پہنے والے بھی ہیں علی ولی اللہ کے سامنے اور علی کے حکم کی پیروی کرنے والے بھی ہیں اور فضائل علی پر راسی ہونے والے رضی اللہ ہوں انہوں سبھان اللہ تیانوے دلیلیں آگئیں سبھان اللہ تیانوے دلیلیں آگئیں کہ حضرت نے باقاعدہ یہ بھی کہا بولو سب کے ساتھ بولو کہ ہم سننے والے بھی ہیں ہم راضی ہونے والے بھی ہیں ہم علی ولی اللہ کے سامنے سرے تسلیم ہم کرنے والے بھی ہیں ہم علی کی بات کو ماننے والے بھی ہیں تو ہم شیعوں نے ہمیشہ آدان و اقامت میں علی کا تذکرہ کر کے یہی تو ثابت کیا ہے کہ راضی بھی ہم ہیں سننے والے ہم ہیں بہاں نہ تھے مگر ہم نے سن لیا تو دیکھے دیکھے نہ سن سکے نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری سینید جزید مردابار نارا سلوان اللہ 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 دلیل نمبر چورانوے ماشاءاللہ نائنٹی فور دلیل کے علی علی اللہ ازان میں کہنا ہے یہ ہے وقفوہم انہم مسئولون سورہ صافات میں کہو کہ جب نمازی روزدار حاجی شبینوں والے حافظ تاری تحجد گزار آ جائیں گے تو آسمان سے عرش سے بدلان عرش سے آواز آئے گی فرشتو وقفوہم یہ جو پاس ہو کے آئے ہیں سارے امتحانوں سے انہیں روکلو ایک پرچہ اور باقی ہے ایک پرچہ فائنل اور باقی ہے وہ فائنل پرچہ جا ہے حضور نے فرمایا وقفوہم انہیں روکلو یہی پر در بہشت پر اندر نہ جانے دو انہم مسئولون ان سے پوچھا جائے گا ان ولایت علی بنی عبیت اللہ ہم نارے ہیدری نارے ہیدری یا 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 مدد مدد ہمیں پتا ہے یہی آنا اللہ خوش قسمت خوش قسمت ہے ہم کہ ہمیں تو پتا ہے کہ اسی نے آنا ہے یہی آنا ہے علی لگا لگا رہے ہے کہ سوال نہیں آنا ہے اس کی تیاری کر 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 ماشا رہے سوال لگا رہے ہیدری 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 لگا رہے تکبیر اللہ وقت بس منزل قریب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ دلیل نمبر چھانوے یہ ایک اعتراضی ہو رہا ہے کب سے شیعوں نے یہ ولی بنا دیا کب سے وسیع بنا دیا کب سے خلیفہ بلا فصل بنا دیا تو اب یہاں نرا توجہ رہے چھانوے کے اوپر ایک تو جملہ انہوں نے کھینچتان کے مان لیا کہ ہاں غدیر میں تو حضور نے کہا تھا حازہ اخی و وسیعی و خلیفتی منبع دی و وعی علمی یہ جو علی ہے نا یہ علی میرے بھائی ہے یہ میرے وسیع ہے میرے بعد میرے خلیفہ ہے اور میرے علم کا خزانہ انشاءاللہ یہ انہوں نے کہا یہ تو کھینچتان کے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو حضور نے فرمایا تھا میں آج یہ کہہ رہا ہوں علی کی وسائے علی کی ولایہ علی کی خلافت غدیر سے شروع نہیں ہو رہی علی کی مولائیہ یہاں سے شروع نہیں ہو رہی بلکہ عالم عالم ارواح سے ہے عالم ارواح سے ہے اور عالم اجساد میں دیکھیں تو حضور کا یہ کہنا کہ جو دعوت ہے ذو الاشیرہ میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی بھی ہوگا وہ وری بھی ہوگا وہ خلیفہ بھی ہوگا وہ فسی بھی ہوگا اور اس سے اندر چلے جائے جب علی پیدا ہوئے چند دن کے تھے تو معارض نے لکھا کہ حضور پاک علی کو ہاتھوں پہ اٹھا لیتے اور مکہ کی گلیوں میں پھرتے رہتے کبھی پہاڑوں پہ چڑھ کے علی کے قصیدے پڑھتے کبھی گلیوں میں چل کے علی کے قصیدے پڑھتے کبھی جم گھٹوں میں رکھ کے علی کے قصیدے پڑھتے کبھی اپنوں میں پڑھتے کبھی غیروں میں پڑھتے کبھی کابے کی دیواروں کے سامنے پڑھتے کبھی مکہ کی خاروں میں پڑھتے ہر ایک دیکھتا اور یہ پنگلاتے جاتے تھے یہ کہتے جاتے تھے حاضر اخی و ولی و وسیعی و خلیفتی منبادی و زوج و کریمتی یہ میرا بھائی بھی ہے یہ ولی بھی ہے یہ وسیع بھی ہے یہ خلیفہ بھی ہے اور میری ایک رونٹی بیٹی کا ہونے والا شوہد بھی ہے اللہ حکم نارا اے حدری نارا اے تکمیر نارا اے رسال نارا اے حدری نارا اے صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ کون سا نمبر آگی 97 97 بس خطم ہوئی ہے بس خطم ہوئی ہے بس الحمدللہ بہترین دلائر آگئے ماشاءاللہ 97 نمبر میں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف یہی کہنا کہ اشہدو ان امیر المؤمنین و امام المتقین علیہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفته بلا فصل یا علیہ حجت اللہ و خلیفته بلا فصل وسیع رسول اللہ و خلیفته بلا فصل کے ساتھ ایک اور جملہ ہے و اولادہ المعصومین حجت اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اچھا اب یہ 97 نمبر میں ذہن میں رکھیں آپ کہہ رہے ہیں علی کا نام نکال دیں میں کہتا ہوں چودہ کا نام دیں ماشاءاللہ سارے کے سارے سارے کے سارے جو اہل بیت ہے معصومین ہیں اگر سب کے سب کے نام بھی ازان میں آ جائیں تو بھی کوئی قباحت نہیں اس لیے کہ ازان نام ہے اظہار عقیدہ کا اس میں یہ بتانا ہے کہ یہ کس فرقے کی ازان ہے دیکھئے ہر فرقے کی جو ازان ہے وہ پندرہ روزے ہیں ہر ایک فرقے کی ازان امان سے بتائیے ہمارے فرقے کی ازان میں اور اُن کے فرقے کی ازان میں معابل انتیاز دو چیزیں ہیں یا خیر العمل ہے یا شدو انہالی عملی اللہ ہے اور خیر العمل سے براد بھی ولایت عبی علی عبی بے شک بے شک نرائے حیدری 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 نرائے سلوان اللہ سلوان اللہ 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 دلیل نمبر اٹھانوے اسے بھی ذرا توجہ سے سنجھئے ماشاءاللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کا نام نکلوائیں گے انگریز کے دور میں پاکستان میں کیس ہوا تھا اور انگریز جج نے کہا تھا کہ تم کیس کرنے والوں یہ کیس واپس نہ لینا مگر انہوں نے کیس واپس لے لیا جب ہمارے علماء نے دلائل دیئے جج کے کامنٹس آج بھی کوٹ میں موجود ہے جج نے کہا تھا اگر یہ شیعوں کے مخالف کیس واپس نہ لیتے تو میں آج حکم دیتا ہر مسلمان جب ازان کرے علی کے نام شہدت کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ ہیدری 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 نعرہ السلوان آخری دلیل ہے تو نام مکمل پڑھتا جاؤں تو ہزار بھی لیا آخری سومی دلیل سن لیجئے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین حضور نے غدیر کے مدان میں کہا کہ علی و یہ دو سکلین جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں ایک ہے قرآن دوسرے ہیں علی اور علی کی اولاد تو حضور نے کیا کہا تھا انہی تاریخ و فی کو سکلین میں سکلین چھوڑ کے جا رہا ہوں سکل نہ کہیں واحد لو سکل ہوتا ہے جب تصریع بنے تو سکل ہوتا ہے سکل 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 سے سکل بنتا ہے یہ تصریع بنتا ہے میں یہ افقل اکبر اور افقل اصغر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو سکلین بنیں گے ان سے ہمیشہ رابطہ رکھنا لئی افترکا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہ جو دونوں ہیں حتی یردہ علی الحو تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور اہل بیعت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے نماز میں قرآن بھی ہے محمد و آل محمد پر درود بھی ہے ازار کے اندر محمد الرسول اللہ بھی ہے لا الہ اللہ بھی ہے تو علی کا ذکر بھی ہونا چاہیے تاکہ قرآن بھی ازار میں رہے اہل بیعت بھی ازار آہا 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 کیا بات اب یہ مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی حد تک حل ہو گیا کہ سو دلیلیں ہم نے دے دی پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے موظم المراجع کہ یہی فتوہ ہے اور میں حقیر کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ کلمہ یعنی علی علی اللہ کا جزع ازار نہیں مگر علی کل ایمان ہے آہ 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 بے شک آہ یہ بلکل جزع ازار نہیں ہم جزع ازار نہیں سمجھ کہ ہم قبر روکن تیم مونن اس کو کہتے ہیں مستحب سمجھتے ہیں ریکمنڈ سمجھتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں اور میرا یہ ایمان ہے سن لیجی اس بات کو میرا یہ یقین کامل ہے جب ایمان زمانہ آئیں گے اور جو ازار وہ دلوائیں گے اس کے اندر حیال خیر عمل بھی ہوگا اس لیے کہ وہ قدیر والی ازار ہوگی سقیفے والی ازار نہیں ہوگی نعرہ حیدری ماشاء را ماشاء میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حاجی سلامت علی صاحب کو ان کی بیگم صاحبہ کو ان کے بچوں کو ان کے بھائی کو اپنی حفظ و عمال میں رکھ ان کے بھانجے عبداللہ کو اللہ اپنی حفظ و عمال میں رکھ جتنے مومنین دور نزدیک سے آئے ہیں جن کے میں نام لے چکا ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے اور جن کے نہیں لیے جیسے سید زیغم عباد شاہ بھی آئے ہیں اللہ تعالی ان کی بھی توفیقات اضافہ فرمائے گی محض کی بھی توفیقات میں اضافہ ہو انشاءاللہ اور اللہ تعالی ہر مومن مومن ہر دکھ تکلیف رنج علم مسیبت سے محفوظ و مسکون و معمون فرمائے جو دور نزدیک سے ماشاءاللہ اس مجلس میں تشریف لائے ہیں اس مجلس سے کوئی بھی خالی خال بلد کر پر لیس تنے والوں کو ہمارے جو آسم زوہر ہے بہت ہی باع عدب جوان ہے اور بڑی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ اور مختار کو ملی جانے کی اس کو اللہ توفیق کر تو جناب یہ بزارشات آپ کی خدمت آدیہ میں میں رضا خلیفہ کے لیے بھی دعا کرتا اللہ اس کو بھی لائک نیک منائے انشاء دا اور کسی کا نام رہت ہو نہیں شوکت 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 لیے بھی دعا کر دا ہوں اللہ اس کی بھی جو حوائی شریف حسن رضا کے لیے میں دعا کر ہوں اللہ اس کی بھی حوائی شریف پوری فرمائے اور جتنے بھی مومنین مومنات ہیں اللہ سب کو اپنی حفظ دو شیعان علی میں اتحاد وحدت قائم و دائم رہے اللہ جی اور یہ جو ملعین جنہوں نے ہمارے سو پلس مومنین کو ہزارہ قتل کیا ہے طالبان اللہ ان کو نیستو رابود فرما دی اور شیعان علی کی اللہ حفاظت فرما رہے اور اکثار میں جو یہ چھرم کے جلوسوں پر پبندی لگوانا چاہتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں پر پر مولا علمان حسین کا ذکر ہمیشہ قائم و دائم بیماروں کو اللہ شفا دے بے اولادوں کو اولاد نرینہ دیں اور جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ ان کی شادی ہوں کے حضرات پس مئیش تمام ہوگئی آج یہ پہرانی بھی دینا ہے کہ تبرکا تیمون آپ اپنے گھروں میں سال میں ایک دفعہ یا زندگی میں ایک دفعہ ضرور مجلس حسین کو کرائیں امام بارگاہ ہمیں زیادہ کرائیں کبھی کبھی زندگی میں ایک لفظ ہی اپنے گھر میں بھی برکت کے لیے مجال اس کو نقل کرائیں اپنی اولادوں کا بھی خیال رکھیں انہیں قرآن پڑھائیں اپنی بے مات سے بھی کہیں وہ بھی قرآن پڑھیں خود آپ بھی قرآن پڑھیں اگر نہیں بھی پڑھے ہوئے اب آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھیں بچوں کی حفاظت کریں اپنے اکتدار و عمل کی حفاظت کریں خوش اخلاق بن کے رہیں محمد و آل محمد اکتدار کی خوشبو آپ کی زندگیوں سے آنی چاہیں اللہ کرونا ویرس سے سب کو بچائے اور کل سے انشاءاللہ خریفہ صاحب نے پہلے بھی اعلان کیا کہ کل سے انشاءاللہ ہمارے ہمارے پانچ انوزہ مجالیس شروع ہو رہی ہے وہ اتنی ہی ہوں گی منی مجالیس اتنی آج حاجی صاحب پہتا ہے بس زیادہ سے زیادہ ستر اسی منٹ کی ٹوٹل مجلس ہوگی انکلون پڑھنے والوں کے قرآن کے مولانا کے ماتب تو آپ اس پہ ضرور آئیں امیر مختار علیہ رحمت کے بارے میں شروع کر رہا ہوں دو تین من نے مجھے کال کی کہ یہ آغا مختار کے بارے میں پڑھ لیں ہے امیر مختار سفی کول کے بارے میں پڑھ لائے انشاءاللہ بہت قریم تشریف فرما ہے اور ظاہر لائے کہ نماز میں 15 منٹ باقی ہے نماز جب خاص طور پر حالی نظیر تو ایسا سخت آدمی ہے کہ اللہ کی پناہ ایک منٹ دیر نہیں کرنے دیتا ہم جٹ لگ گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خواتی کو زیادہ اوڑ لکن بس میں آج یہ کہوں گا کہ مانی محیرز کے خواہش ہے کہ آج ان کے مرحومین تک جو سواب پہنچے ہیں وہ شہنشاہ وفاق کے ذکر کا حضرت عباس علمدار باوفا ماں کا باوفا بیٹا ایسا کوئی بھائی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا کہ ہو بھائی کہلوائے نوکر ایسی ماں بھی کوئی نہیں دیکھی گئی مرونیر کی طرح کہ ہو ماں کہلوائے قدیس جب بیاء کے آئی تھی تو سب سے پہلے اس دہلیز کا بوسا لیا یہ کہہ کر کہ اس پر رسول ذاتی کے قدم لگے اندر گئی تو حسن حسین اکرام میں کھڑے بیبی ایک ہاتھ حسن کے قدموں پر رکھا دوسرا حسین کے قدموں پر رکھا کیونکہ دونوں بچوں نے کہا تھا اما بیبی کہتی ہے مجھے جس نام سے پکار لینا مجھے ماں میں تمہاری خادمہ بن گیا اور خادمہ بن کر ہی یہ بیبی رہی وفا ختم ہے اس ماں اور نئی نویلی دلہن ہے ساتھنا دل رہا ہو گیا علی جب بھی گھر تشریف لاتے تو بیبی کا نام تھا فاطمہ بنت مزاہ قلابیہ تو عرب کے دستور ہے جب تک اولاد نہ ہو عرب کنیت سے نہیں پکارتے نام س اولاد ہو جائے تو کنیت کیونکہ نام فاطمہ تھا آتے تو یہی کہتے فاطمہ میرا بستر لگا دو فاطمہ مجھے پانی لا دو کھانا لا دو ایک روز ظاہر ساتھ دل رہا ہوگا نئی نویلی دورن کہتی ہے مولا آپ میرے امام بھی ہیں آقا بھی ہیں میرے شوہر بھی ہیں آج کے بعد جس نام سے چاہیں پکار لیں مجھے فاطمہ نہ کہا مولا فرماتے ہیں تمہارا نام فاطمہ ہے کیوں نہ کہوں کہ مولا جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں نا حسرین کوئی کی ماں یا نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے حسرین کو تکلیف حضرت عباس کا ایک لقب ہے بلکہ کنیت ہے اول قربہ چھوٹے مشکیزے والا یہ کنیت کپڑی حباس ابھی چھوٹے تھے کہ ماں ان کے گھرے میں چھوٹا سا مشکیزہ ڈال دیتی اور یہ زینب امد قرسون کے گھر میں آکھے چکر بھی لگاتے اور ایک ندہ دیتے آنا سقا بنی حاشم میں بنی حاشم کا ماشقی ہوں اللہ اکبر اہد تفولیت تھا عباس کا اور حسین ابن علی کو پیاس لگی دربار مولا کائنات میں قمبر سے کہا قمبر جاؤ میری گھر سے ایک جان پانی کا حسین کے لیے لاؤ ابھی قمبر نہیں آئے عباس اپنی ماں کے پاس ایک جان پانی کھ لیا اور آکے پیش کر دیا مولا فرماتے ہیں بیٹا میں نے تور سے تو نہ کہا تھا پانی لانے کے لیے کہتے ہیں میرا میں نے برداش نہ کیا کہ میرا مولا دیر تک پیاسا لکھڑا رہے یہ حال تھا اب الفضل کی وفا کا یہی وجہ ہے کہ کربلا میں ایک خط کھیچا تھا اب الفضل نے اور کہا تھا تمہاری جرت ہے فوج عشقیاء تو اس خط سے ادھر قدم رکھ کے کوئی بتائیں تیس ہزار کی فوج کو ایک خط سے اب الفضل اس وفادار کا نام ہے کہ جس کے بدن نے بھی وفا کی جس کے سر نے بھی وفا کی روح کے نکلنے کے بعد وفا کی بدن کی وفا یہ ہے کہ پوچھا تھا مختار نے شبر سے یہ بتا سب سے آخر میں حسین نے کس کو یاد کیا کہ سب سے آخر میں عباس کو یاد کرتے تھے اور عباس کی لاش اٹھ جاتی تھی سارے سر راہ شام میں نو کہائی نیزہ پہ سوار تھے ایک رازی کا سر تھا جو کسی کے گھوڑے کے گلے میں رٹکا ہوا تھا پوچھنے والوں نے پوچھا اس جوان کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں بتانے والے گر جاتا ہے روایت تو خاموش ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں شاید عباس کی نظر پڑتی ہوگی زینب کے کھلے سر پہ اور وعدہ یاد آتا ہوگا کہ نبی ازادیوں میرے ساتھ چلو میں تمہارے پردوں کا زامن ہوں جب عباس نکلے ہے اور سفارش کے لیے آئی بی بی سکینہ خشک مشکیزہ لے کر خشک جام لے کر آئی ہے تو ایک مرتبہ کہا بیٹی ذرا سوچ کے بھیج ایسے نہ ہو نہ تمہارا بھائی بچے نہ میرا بھائی بچے ایک مرتبہ گئے ہے کشتوں کے پشتے کیے ہیں لڑائی کی ہیں ترائی میں گھوڑا اتارا ہے ایک جلو بھرا ہے صرف دکھانے کے لیے کہ پینا چاہوں تو پی سکتا ہوں مگر میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں ایک مرتبہ باس کو خیال آیا باس تمہارے مولا کے ہاتھ تو گرم ہیں تمہارے ہاتھ تھنڈے ہو گئے ایک مرتبہ دعا کی بار الہا جب میں مولا کو ملوں تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو یہی وجہ ہے کہ جنگ جب دیکھی ہے بیوی سکینہ نے بابا سے کہا یا عبت یا عبت ارنی حرب امی مجھے چچا کی جنگ دکھا دے تو جیسے ہی جنگ دیکھی چھوٹی چھوٹی ماں اپنے بابا کے گلے میں باتی جی نے چچا جو دیکھا پھر چچا فرحاد پہ رہ گیا باتی جی شام رہ گئی حسین ابن علی یہ کہ چلے عباس تیرے گرنے نے میرے سارے چارے ختم کر دیئے اس کا میں ترجمہ یوں کروں گا عباس تیرے بغیر میں پیچارہ ہو گیا عباس جزا اللہ عجر حکم اللہ بس مئی ختم ہو رہی ہے دو کے دو جملے اور ہیں جب آئے ہیں ابھی رمک باقی ہے ابھی روح نکلی نہیں ایک مرتبہ سر اٹھایا عبال فضل کا مولا حسین نے اپنے ظانو پہ رکھا عبال فضل نے سر ہٹا لیا کہتے ہیں اپنے بوڑے بھائی کوئی زندگی کی آخری خدمت نہیں کرنے دو کہا مولا ایک وقت یاد آگیا بابا بھی بتاتے تھے کہ جب آپ کے نانا گئے تھے آپ کے نانا کا سر تھا ہمارے بابا کا ظانو تھا جب بابا گئے تھے میں نے بھی دیکھا تھا بابا کا سر تھا بھائی حسن کا ظانو اگر ہماری رسمی یہی ہے جانے والے کا سر ہوتا ہے رہنے والے کا ظانو ہوتا ہے یہ سوچ کے سر ہٹا لیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد جب زین ذل جنہ سے آپ گریں گے آپ کا سر ہوگا وگر ظانو کسی کا نہیں ہوگا فرات کے کنارے سے ایک آواز گئی فکر نہ کر اب اٹھانا چاہتے تھے لاش کو مگر کہ دیا تھا میرے مولا باس نے لا تحمل جسد الہ المخیم میری لاش تو خیمے میں نہ لے جائی کیوں استاہی میری ابنہ تھے کہ سکینہ مجھے آپ کی بیٹی سے حیاء آئے گی جب وہ پوچھے گی چچا اصغر کا پانی کہا ہے تو میں کیا جواب دوں گا اللہ اکبر حسین ابن علی نے پہلا مرسیہ کہا اس کا پہلا شیر یہ ہے عباس آج کے بعد وہ آنکھیں تو سو جائیں گی جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی میری بہن و میٹی وں میرے گھر وانوں کی آنکھیں آج سے ایسی بیدار ہوگی کبھی کوئی بازار ہوگا کبھی کوئی دربار ہوگا آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے رکھا کہ کربلا کا کوئی شہی ہنگا میں قبض روح پیاسا نہ تھا بلکہ علی آتے تھے کوسر کا جام لاتے تھے سب کو پلایا اللہ من فضل مگر بلبرین کا بیٹا قوت لات شانہ جب رو نکلی ہے تو پیاسا تھا پھر خود لکھتے ہیں کہ کیا علی اپنے ہمشکل بیٹے کے لیے جام نہیں لائے ہوں گے لکھتے ہیں جام دو آئے ایک نبی لائے ایک علی لائے مگر رب الفضل نے جام پینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں میری وفا پر داغ آجائے گا ماتم حسین ماتم حسین